اگر ہم یہ کہہ دیں کہ معلوم کی نفی کا نام علم ہے تو علم کی تعریف صرف یہ ہو سکتی ہے کہ اپنی لاعلمی کے احساس کا نام علم ہے جتنا معلوم زیادہ ہوگا اتنا یہ احساس لاعلمی زیادہ ہوگا اس لئے جاننے والے اکثر یہی کہتے رہی ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے کائنات میں اتنی علم ہے کہ ان کی ایک سام گنوانا دشوار اور ناممکن ہے کچھ چیزوں کے بارے میں بہت کچھ جاننا ناممکن ہے بہت سے چیزوں کے بارے میں کچھ کچھ جاننا ممکن ہے سب چیزوں کے بارے میں سب کچھ جاننا ناممکن ہے دراصل علم معلوم سے نجات کا نام ہے یاداشت کا تعلق ماضی سے ہے اور ماضی کی حاصل کرتا معلومات کا حال علم نہیں ہو سکتا آج کی کسیر المقاس زندگی میں یاداشت کا محفوظ رہنا ناممکن سا ہے ہمارا حافظہ ترجیحات کے بدلتے ہی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ انفرمیشن جو حافظے میں ہوتی ہے دندلا جاتی ہے زندگی کے پہم انقلابات، حادثات، ثانیہات حافظے کیا وہ مفلوش کر دیتے ہیں اور حافظے کا علم حافظے سے باہر ہو جاتا ہے اکثر ایسا ہوتا آیا ہے کہ کسی مصنف کو اپنی تصنیف کچھ عرصہ بات اجنبی سے لگتی ہے انسانی حافظے کا یہ علم ہے کہ انسان کو پرانے چہرے تو یاد رہتے ہیں پرانے دوستوں کے نام بھول جاتے ہیں اپنی آنکھوں سے گزر ہوئے چلوے بھول جاتے ہیں انسان موت دیکھے تو زندگی بھول جاتی ہے زندگی دیکھے تو موت یاد نہیں رہتی انسان کی عرضو جب حیثت بن جائے تو اس کا حاصل لاحاصل ہو کے رہ جاتا ہے اور اس کا مصنف ہونا بجا ہے اپنے جب اجنبی بن کر پاس سے گزر جائیں تو انسان کیا کرے اگر استراب بردائے سے بڑھ جائے تو طرح طرح کی میڈیکل پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں مایوسیاں پیدا ہوتی ہیں دراصل استراب کا مسکن ہونے اور نہ ہونے کے درمیان جانے والے زمانے کی یاد آنے والے زمانے کا انتظار بھی تو شامل ہوتا ہے استراب اس عمر کا اعلان ہے کہ ایک دور ختم ہو گیا اور دوسرا جنم لینے والا ہے تشخص کا ایک مقام ہے پہشان کا ایک زاویہ ہے شخصیت کا ایک پہلو ہے مصدرب قومیں اپنے لیے نئے سورج دراشت لینے میں اکثر کامیاب ہو جاتی ہیں استراب میں رہنے والے بڑے تخلیق کار ہوتے ہیں استراب شمع بیداری کا نام ہے اور کامیابی کا زینہ ہے استراب سوچتا ہے اور یہی سوچ جہرے تخلیق ہے آج کی زندگی ایک گنٹی ہے ایک حبز ہے آج کی زندگی خودگرزی ہے کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں کوئی کسی کا ہمدرد نہیں کسی کو کسی میں دلچسپی نہیں ہر طرف انسانوں کی بھیڑ ہے اور اسی میں انسان خود سے بھی خفا ہے یہ دور بڑے قرب سے گزر رہا ہے عذیت اور تنہائی انسان کی روح تک پہنچ جاتی ہے انسان کو اندر سے گھن لگ جاتا ہے چہروں کی نکلی مسکراہت زبطے گم کے سوا کچھ نہیں جو آج سے چالیس اربیلے ظاہر ہوئے تھے استراب بے سبب نہیں ہوتا استراب بھولا ہوا سبب چھوڑی منتل اور نظر انداز کی ہوئے فرائز یاد دلاتا ہے جو لوگ دنیاوی اشیاں اور ضرورت کے حصول کے لئے مذہب کہلاتے ہیں مدر اصل مذہب نہیں وہ تکلیف میں ہوتے ہیں اور تکلیف اور شہ اور استراب اور چیز تکلیف کمی سے ہوتی ہے استراب کو تاہی سے پیدا ہوتا ہے استراب روح کی بیتابی ہے اور تکلیف ذہن جسم کی پریشانی ہے جب انسان کہا کہ اس کی دسترس میں نہ ہو تو استراب پیدا ہوگا جس زمانے میں انسان کی ضروریات کے حصول کے لئے دعا کے علاوہ کوئی چارہ میں اثر نہ ہو وہ زمانہ استراب کا زمانہ ہے آج کا اصری کوب انسان سے زو کے حیات چھین رہا ہے آج کے انسان کی ضروریات کے پاؤں اس کے وسائل کی چادر سے باہر ہیں غریب کو امیر ہو جانے سے امید کسا رہا ہے لیکن امیر کو غریب ہونے کے درنے مصرب رکھا ہوا ہے دولت من انسان کو دولت سے استراب نہیں بچتا اور دولت استراب سے نہیں بچا سکتی دولت کا پرشار ہمیشہ بقرار رہے گا بعض اوقات آنے والی ناگہانیاں فاتح و بلیات میں قبل از فقت استراب پیدا کرتی ہیں زلدلے سے پہلے جانور پرندے مصرب ہو جاتے ہیں اندیشہ استراب کا ہم سفر ہے ہمارے ہاں سردےوں کے حالات اتنے خوشکن نہیں کہ استراب پیدا نہ ہو لیکن وہ استراب جس کا حامل ہمارے پاس نہیں دشمنان اسلام متحد ہیں اور مسلمان متحد نہیں دوستوں کی لاپرباہی دشمن کی اصل قوت ہے ہم لوگ وحدت فکر اور وحدت کردار سے محروم ہوتے جا رہے ہیں آج ہمیں بیق بہت اقبال اور جناح کے ضرورت ہے آج کوئی جگانے والا چاہیے کوئی شمع جلانے والا چاہیے ضرورت بزرگوں کی یاد منانے سے بزرگوں کا فیض نہیں ملتا بزرگوں کے بتائے ہوئے رستہ پر چلنے سے بات بنتی ہے وہ استراب میں پہاڑوں کو کارتا ہے میتانوں سے رستہ لیتا ہے اور ایک طویل جد و جہد کے بعد آگوش کلزم میں رہت و سکون حاصل کرتا ہے استراب کو روانی بنانے والا دریا سودا منزل ہے قوموں کا سفر دریا کے سفر کی طرح ہے موجوں اور قطروں کی ایک عظیم وحدت اپنی منزل کی طرف رمہ دماغ قوم کے افراد اگر وحدت کے تصور سے محروم ہو جائیں تو ان کا استراب انہیں مایوس کر کے حلاق کر دیتا ہے انفرادی استراب کو اجتماعی فکر میں ڈھالنے والا ہی قوم کا رہنما ہے میرے کاروان ہے جو افراد کاروان میں یک جہتی یک سمتی اور یک نظری جاتے ہیں قوم میں وحدت فکر پیدا ہو جاتی ہے استراب تلاش عمل کا نام ہے اور عمل علم کی وضاحتوں سے نجات کا نام ہے لیکن یہ بات بھی ملہوز خاطر ہے کہ استراب زیادہ دیکھ تک منزل نہیں رہ سکتا اسے بہرحال کچھ کرنا ہے اچھا یا برا استراب کوئی امید نہ تو میسر ہوتی ہے نام ہے یوسیوس کا نصیب ہوتی ہے ٹمٹماتہ میں مصرف چراغی گٹھے گٹھے دی جائیں تو ایک عظیم چراغہ من جاتا ہے ورنہ چراغہ کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے استراب کی وجہ کچھ بھی ہو اس سے نجات کی صورت وحدت افکار و کردار ہے اور اس وحدت کا حصول ہی فضل الہی ہے اس کا طریقہ کار ذکر الہی اور ذکر الہی سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے علم لائبریڈیوں سے دست برادر ہونے کا نام ہے لائبریڈیاں بل شبہ معلومات کا خزانہ ہے کتابوں کا مطالعہ ایک آلہ مصروفیت ہے لیکن کتاب زندگی نہیں ہے زندگی آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے زندگی سانس کی نازک ڈوری ہے پل پل کٹتی جا رہی ہے زندگی اپنے گردوں پیش کی حرکات و آمال کا نام ہے سکولر زندگی کے میدان میں کمزور رہ جاتا ہے علم کتاب کا نام نہیں کتاب حقیقت کا عقص تو ہے لیکن حقیقت کے برعقص ہے حقیقت کا ذکر کتاب میں ہے اور حقیقت کا مشاہدہ کتاب سے باہر ہے نظارہ علم کا نہیں نظر کا محتاج ہے بلکہ انداز نظر کا محتاج ہے زاویہ نظر بدل جائے تو منظر اور پس منظر بدل جاتے ہیں لیکن کتاب نہیں بدلتی کتاب کا نہ بدلنا اس کا حسن ہے اور زندگی کا بدلتی رہنا اس کا جمال ہے کتاب زندگی قد خال واضح کرتی ہے لیکن زندگی کا لوز زندگی کا قو pi também ہے کتاب کے تقرب میں نہیں مقدس کتابیں نازل فرمانے والے نے زندگی بھی نازل فرمائی حسن بھی نازل فرمایا بینائی بھی عطا فرمائی نظاروں کی رہائیں بھی نازل فرمائی کتاب قانون ہے پہچان ہے کتاب فطرت کا مطالعہ ضروری ہے علم کتاب سے نہیں نصیب سے ملتا ہے سورج کے پاس علم نہیں روشن نصیب ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو تحیر سے ملتی ہیں اور تقرب سے ملتی ہیں کتاب کا علم فیض نظر تک نہیں پہنچایا جا سکتا ہے ایک معمولی سا کھلنے والا پھول علم دے سکتا ہے شبہ تاریخ کی گہرائیاں میں آنکھ سے ٹپنے والے آنسو علم کے خزانے عطا کرتے ہیں اللہ کا فضل ہی انشراحی صدر عطا فرماتا ہے ہر عارف عالم ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ہر عالم عارف پہ ہو بغیر تذکیہ کے کتاب کا علم خطرے سے خالی نہیں تعلیم بھی علم نہیں تعلیم کا تعلق ڈگری سے ہے علم ڈگریوں یونیویسٹیوں سے بے نیاز ہے جو لوگوں کی کتابیں یونیویسٹیوں میں بڑھائی جاتی ہیں وہ خود یونیویسٹی کے طالب علم نہیں تھے تعلیم ضروری ہے نوکری کے لیے نوکری ضروری ہے حصول رزق کے لیے سماجی مرتبہ کے لیے لیکن علم نوکری نہیں ہے علم روٹی نہیں ہے علم حکومت نہیں ہے علم پہچان ہے عرفان ہے ضرورت ہے آج کی تعلیم آیا آج ہمیں اسی علم کی ضرورت ہے وہ ہی ہماری احساس ہے وہ ہی آقپت ہے ہماری زندگی ہے ہمیں ظاہر کے علم کی ضرورت بھی ہے اور باطن کے علم کی ضرورت بھی ہے چند روزہ زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا اور پھر سے چھوڑنا ہے علم کو نور بھی کہا گیا ہے اور عجاب اکبر بھی نور اس لیے کہ علم پہچان کا ذریعہ ہے آگے ہی اور اطراق کا باعث ہے عشیہ کا شعور ہے ہمیں علم کی پہچان نہیں بلکہ مالک کی پہچان درکار ہے خالق کو جاننا ہے اپنے رزاق سے بخبر ہونا ہے جس علم سے گرور پیدا ہو جائے ہجاب کہاں گیا ہے وہ علم نگاہ سے محروم ہو وہ ہجاب ہے جو تعلق سے گریزہ ہو وہ علم ہجاب ہے جو اپنی آنا کے خول سے باہر نہ نکلے وہ علم ہجاب ہے ابو جہل کے پاس علم دھا لیکن نگاہ نہ تھی اگر نظر نہ ہو تو علم جہالہ سے بت رہے ہیں انسان معلوم پر نازہ ہوتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ہما وقت نامعلوم کی عزت میں ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی دولت بڑھتی جا رہی ہے وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی عمر گھٹتی جا رہی ہے گھٹتی جا رہی ہے ایسے علم سے طوبہ بہتر ہے اور صاحب علم کو نفع نہ دے علم آخر علم اگر خود آگئی کے قریب کرے تو نور ورنہ ہجاب زیادہ جاننے کا غرور اگر نہ جاننے کی آجی میں بدل جائے تو ہجاب اٹھ جاتا ہے فنا کا علم ہجاب ہے بقا کا علم نور ہے اگر علم کا مادہ خوشنودی خلق ہے تو ہجاب اور اگر علم کا منشہ رضائے حق ہے تو نور بلکہ نورِ آلہ نور امید کرتا ہوں آج کس محفل سے آپ کو بہت کوئی سیکنٹ کو ملا ہوگا مجھے اجاز دیجئے کہ اپنا بہت سا خیال رکھیں گے آپ کا میرا علم نگے بان مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے سینل کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور ہمارے آنے والے ویڈیوز کو جانیے